اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین والآقبت للمتقین اما بعد رب شرحلی صدری ویسلی امری وحلل اقتتم اللسانی یفقہ قبلی رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ رب زدنی علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا آج کا موضوع دجال کے بارے میں ہے یعنی کہ ہم کچھ باتیں جانیں گے دجال کے بارے میں جو دجال ہے جیسے ہی قیامت آنے والی ہوگی تو دجال ظاہر ہو جائے گا یعنی کہ دجال آ جائے گا دجال کی جو شروعات ہے وہ ایران کے ایک شہر خراسان سے ہوگی اب ہم دیکھیں گے اینہ دجال یعنی کہ دجال کہاں ہے حضرت فاطمہ بنت پیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگا رہو دجال یمن کے سمندر میں ہے پھر فرمایا بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ 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 مشرق کی طرف ہے تو اب ہم دیکھیں گے کھلیا تو دجال یعنی کہ دجال کا کھلیا دجال جو ہے وہ ایک آنکھ سے اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی اور جو اس کے بال ہے وہ بہت کرلی ہوں گے اور جو اس کا رنگ ہے یعنی کہ کلر وہ ریڈ ہوگا سرخ رنگ اور جو اس کی بوڈی ہے وہ ہیوی ہوگی یعنی کہ باری دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جس نے اپنی امت کو دجال یعنی کہ جھوٹے اور کانے دجال سے نہ ڈر آیا ہو آگا رہو وہ کانہ ہوگا لیکن تمہارا رب کانہ نہیں ہے اور اس کے دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا دجال جو ہے اس کے سر پر بہت بال ہوں گے اب ہم دیکھیں گے فتنہ تو دجال یعنی کہ دجال کا فتنہ دجال جو ہے اس کے پاس جنت بھی ہوگی جہنم میں جہنم بھی ہوگی مگر در حقیقت میں جو اس کی جہنم ہوگی وہ جنت ہوگی اور جو اس کی جنت ہوگی وہ جہنم ہوگی حضرت عبو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات دجال کے بارے میں ایسی بات بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نے نہ بتائی ہے دجال جو ہے دجال کانہ ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں ساتھ لائے گا یعنی کہ جو در حقیقت میں اس کی جنت ہے وہ جہنم ہوگی جو جہنم ہے وہ جنت ہوگی اور جو دجال ہے اس کے پاس پانی ہوگا جو در حقیقت میں آگ ہوگی اور جو آگ ہے وہ در حقیقت میں پانی ہوگا دجال کے حکم سے آسمان سے بارش برسے گی اور جو فصل ہوگے گی وغیرہ وغیرہ یہ سب چیزیں ہوں گے جو بھی حکم وہ دے گا وہ ہو جائے گا اور جو چوتھی مثال ہے وہ ہے ظہور دجال کے بعد کوئی بھی ایمان لائے وہ قابل قبول نہیں ہے یعنی کہ وہ قبول نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ظاہر ہونے کے بعد ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا وہ تین باتیں کیا ہیں ایک تو ہے دجال کا ظاہر ہونا اور سورج کا مغرب سے تلو ہونا اور جو تیسری بات ہے وہ ہے دابطہ الارض کا نکلنا یعنی کہ وہ ایک جانور ہے جیسے وہ نکلے گا تو کوئی بھی شخص اکر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين